اولا تہجی روز رات کو دیسی مرگی کھاتے تھے صبح دیسی علوہ کھاتے تھے دپیر میں بریانی مرگ بریانی کھاتے تھے اور جب اٹھا کے لے جاتے ہیں چالیس چالیس دن کا چلا کراتے ہیں تو پھر ایک گھنٹہ بھی نہیں کٹتا تھا لیکن ہم نے اللہ کا شکر ہے سرخرو مریں گے کہ نہ پشرا بی بی کے خلاف کوئی بیان دیا نہ عمران کے خلاف دیا کیونکہ ہمارا تلق صرف ایک ہی آدمی سے ہے باقی ہم پارٹی کو پارٹی سے ہمارا کوئی تلق نہیں ہے ایک ہی آدمی سے ہماری دوستی تھی ہے اور رہے گی کب تک رہتی ہے یہ اللہ کو بتائیں لیکن ہمارے ساتھ اگر یہ ہو سکتا ہے جو سولہ دفعہ وزیر رہا ہو اسے چالیس دن کا چلا کاٹنا پڑے تو لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا گا اس ملک میں سو میری اپیل ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے غریب لوگ ہیں جن کے گھروں میں بڑی ہی بڑی ہی کیا مطرور برپا ہے ان کی معافی کا لیڈروں کو لیدہ کر دیں ورکنوں کو لیدہ کر دیں دیکھیں سارے دھوپ میں کھڑے ہیں لیڈر ہم اندر چلے گئے ہیں اندر ایسی لگے ہوئے ہیں بارہ سیٹے ہیں چھے سو اسی کیس ہے لوگوں کا اور یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے میں جنرل آسم منیر سے کیونکہ اس کے پاس بہت ہی نہیں پکہ ننگا شباز شریف نہ لینے میں نہ دینے میں نہ اس کی کوئی سنتا ہے کوئی مر جائے تو فون کر دیتا ہے کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے باہر کے ملک میں تو فون کر دیتا ہے کسی کے بچے کے حقیقے بھی ہو تو فون کر دیتا ہے کیونکہ کوئی موئی نہیں لگا رہا کوئی ان کو موئی نہیں لگا رہا غیر ملکی بچوں کے حقیقوں پہ بھی فون کرتے ہیں پانچ ڈالر نہیں لاسکے دس ڈالر نہیں لاسکے انہوں نے کہا تا ہم ایکانومی کو ٹھیک کر دیں گے اکانومی کو تباہ و ورباد کر دیا آپ سوال جی ڈار صاحب یہ بتائیے گا آپ نے ستمبر تک کہا تھا کمرار خان نے بھی کہا ہے کہ دو ماہ کا وقت ہے حکومت کے پاس دوسری طرف حکومت عدلیہ کے ساتھ ماز آ رہی ہمیشہ چلی گئی ہے عدلیہ کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ڈار صاحب آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اگست اور ستمبر بہت باری ہیں میرا یقین ہے کہ اگست بھی بہت باری ہے ستمبر تو میں اتیاطاً اپنی عزت بچانے کے لیے تیس ستمبر تک کہتا ہوں مردان تو میں اکتیس اگست کو بھی اہم سمجھتا ہوں کہ یہاں ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ آ سکتی ہے ان سے تو ہوئی کچھ نہیں رہا یہ تو سمان باندھ رہے ہیں ابھی پرائیم میسٹر جو ہے نا وہ چودہ اگست کو ناؤس کرنے جا رہے ہیں ایک کو کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملک میں استحقام آگیا ہے ملک میں استحقام پارٹی ضرور آگئی ہے اور استحقام کے ان کو سپیلنگ بھی نہیں آتے ٹھیک ہے جی اور میں نہیں کہتا اجازو لاکھ کہتا کہ ڈگی میں چھپ کے جاتا تھا میں کئی دفعہ اجازو لاکھ کو دو تین دفعہ فون کیا ہے کہ یار کتنی دفعہ یہ ڈگی میں چھپ کے گیا ہے لیکن اجازو لاکھ نے فون نہیں اٹھایا جتنے لوگ جیتے ہیں جتنے لوگ بھی جیتے ہیں وہ پلیننگ کے تحت جیتے ہیں ہمارے ووٹ دوسری طرف چلے گئے ہمیں دکھ نہیں تھا میں جیل میں تھا میں کمپین بھی نہیں کر سکا لیکن سب سے پہلے میں نے اپنی ہار کا اطراف کیا نکالے بھی گئے ہیں لیکن میں ہارا بھی ہوں میں یہ کہوں کہ میں ہارا نہیں میں آج ڈار صاحب سے پوچھے میں اگست ستمبر تک کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ آ سکتی ہے انٹرویو شروع ہو چکے ہیں ہمارا چھوٹا چھوٹا جو ڈریور ہوتا ہے میں اس سے بنا کر رکھتا ہوں میں بڑے افسر سے نہیں بنا کر رکھتا میں ڈی جی سی سے یا ڈی جی آئی میرے بھائی ہیں بڑے میرے علاقے کے ہیں یا آسم منیر صاحب میرے علاقے کے ہیں ان سے میری کسی فوجی سے تلقات نہیں لیکن سارے کے سارے ڈریور جو ہیں وہ لالویلی سے فٹ ہیں عبران کھان کے ساتھ آپ کی دوستی بھی ہے انہوں نے آپ کا ذکر بھی کیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا تعلق رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں عام عابی کا اعلان کریں خان صاحب کہہ رہے ہیں میں مشروط عابی کے لئے تیار ہوں خان صاحب سے بھی کہہ دیں عام عابی کا اعلان کرواتے ہیں میں تو کہہ ہی سکتا ہوں دیکھیں میری پارٹی اپنی ہے چھوٹی سی اب بڑی کروں گا استمر کے بعد لیکن شیخ صاحب ایک سوال خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کے اوپر مقدمات ہوئے جنہوں نے چلے کٹیں ان کا معاملہ آ رہا ہے جنہوں نے فائلیں دے سر جی پتہ نہیں کون کس کو دکھائے رہا اللہ ہی جانے کون بشر ہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے کچھ اور ہونے جا رہا ہے ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں ہم اپنے بیان بدل رہے ہیں لیکن اللہ نے کچھ اور فیصلہ کیا ہوا ہے بہتر ہوگا ملک کے لئے نہیں ہوگا ارشد ندیم نے بڑے عرصے بات پیش دی ہے بہت میں ارشد ندیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سلوٹ پیش کرتا ہوں بولت ہے جی روز رات کو دیسی مرگی کھاتے تھے صبح دیسی علوہ کھاتے تھے دپیر میں بریانی مرگ بریانی کھاتے تھے اور جب اٹھا کے لے جاتے ہیں چالیس چالیس دن کا چلا کراتے ہیں تو پھر ایک گھنٹہ بھی نہیں کٹتا تھا لیکن ہم نے اللہ کا شکر ہے سرخرو مریں گے کہ نہ پشرا بی بی کے خلاف کوئی بیان دیا نہ عمران کے خلاف دیا کیونکہ ہمارا تلق صرف ایک ہی آدمی سے باقی ہم پارٹی کو پارٹی سے ہمارا کوئی تلق نہیں ہے ایک ہی آدمی سے ہماری دوستی تھی ہے اور رہے گی کب تک رہتی ہے یہ اللہ کو بتائیں لیکن ہمارے ساتھ اگر یہ ہو سکتا ہے جو سولہ دفعہ وزیر آؤ اسے چالیس دن کا چلا کٹنا پڑے تو لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا گا اس ملک میں سو میری اپیل ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے غریب لوگ ہیں جن کے گھروں میں بڑی ہی بڑی ہی قیامت رو برپا ہے ان کی معافی کا لیڈروں کو لیدہ کر دیں ورکنوں کو لیدہ کر دیں دیکھیں سارے دھوپ میں کھڑے ہیں لیڈر ہم اندر چلے گئے ہیں اندر ایسی لگے ہوئے ہیں بارہ سیٹے ہیں چھے سو اسی کیس ہے لوگوں کا اور یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے میں جنرل آسم منیر سے کیونکہ اس کے پاس بہت ہے ہی نہیں پکھا ننگا شباز شریف نہ لینے میں نہ دینے میں نہ اس کی کوئی سنتا ہے کوئی مر جائے تو فون کر دیتا ہے کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے باہر کے ملک میں تو فون کر دیتا ہے کسی کے بچے کے حقیقے بھی ہو تو فون کر دیتا ہے کیونکہ کوئی موئی نہیں لگا رہا کوئی ان کو موئی نہیں لگا رہا غیر ملکی بچوں کے حقیقوں پہ بھی فون کرتے ہیں پانچ ڈالر نہیں لاسکے دس ڈالر نہیں لاسکے انہوں نے کہا تھا ہم ایکانومی کو ٹھیک کر دیں گے ایکانومی کو تباہ و غرباد کر دی آپ سوال چیز سب یہ بتائیے گا آپ نے ستمبر تک کہا تھا کمرار خان نے بھی کہا ہے کہ دو ماہ کا وقت ہے حکومت کے پاس دوسری طرف حکومت عدلیہ کے ساتھ ماز آ رہی ہے چلی گئی ہے عدلیہ کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں ڈار صاحب آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اگست اور ستمبر بہت باری ہیں میرا یقین ہے کہ اگست بھی بہت باری ہے ستمبر تو میں اتیاطاً اپنی عزت بچانے کے لیے تیس ستمبر تک کہتا ہوں مردان تو میں کتیس اگست کو بھی اہم سمجھتا ہوں کہ یہاں ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ آ سکتی ہے ان سے تو ہوئی کچھ نہیں رہا یہ تو سمان باندھ رہے ہیں ابھی پرائیم میسٹر جو ہے نا وہ چودہ اگست کو ناؤس کرنے جا رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملک میں استحقام آگیا ہے نوجوانوں کے لیے کوئی بڑا وہ یوت کے لیے وہ لے کے آرہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں ملک میں استحقام پارٹی ضرور آگئی ہے اور استحقام کے ان کو سپیلنگ بھی نہیں آتے ٹھیک ہے جی اور میں نہیں کہتا ہے اجازو اللہ کہتا ہے کہ ڈگی میں چھپ کے جاتا تھا میں کئی دفعہ اجازو لاکھ کو دو تین دفعہ فون کیا ہے کہ یار کتنی دفعہ یہ ڈگی میں چھپ کے گیا ہے لیکن اجازو لاکھ نے فون نہیں اٹھایا جتنے لوگ جیتے ہیں جتنے لوگ بھی جیتے ہیں وہ پلیننگ کے تحت جیتے ہیں ہمارے ووٹ دوسری طرف چلے گئے ہمیں دکھ نہیں تھا میں جیل میں تھا میں کمپین بھی نہیں کر سکا لیکن سب سے پہلے میں نے اپنی ہار کا اطراف کیا نکلے ہیں یا نکالے گئے ہیں نکالے بھی گئے ہیں لیکن میں ہارا بھی ہوں میں یہ کہوں کہ میں ہارا نہیں میں آج ڈار صاحب سے پوچھے میں اگر ستمبر تک کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ آ سکتی ہے انٹرویو شروع ہو چکے ہیں ہمارا چھوٹا چھوٹا جو ڈریور ہوتا ہے میں اس سے بنا کر رکھتا ہوں میں بڑے افسر سے نہیں بنا کر رکھتا میں ڈی جی سی سے یا ڈی جی آئی میرے بھائی ہیں بڑے میرے علاقے کے ہیں یا آسم منیر صاحب میرے علاقے کے ہیں ان سے میری کسی فوجی سے تلقات نہیں لیکن سارے کے سارے ڈریور جو ہیں وہ لالویلی سے فٹ ہیں جبران کھان کے ساتھ آپ کی دوستی بھی ہے انہوں نے آپ کا ذکر بھی کیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا تعلق رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں آم آپی کا اعلان کریں خان صاحب کہہ رہے ہیں میں مشروع باپی کے لئے تیار ہوں خان صاحب سے بھی کہہ دیں آم آپی کا اعلان کرواتے ہیں میں تو کہہ ہی سکتا ہوں دیکھیں میری پارٹی اپنی ہے چھوٹی سی اب بڑی کروں گا اسطنبر کے بعد لیکن شیخ صاحب ایک سوال خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کے اوپر مقدمات ہوئے جنہوں نے چلے کٹیں ان کا معاملہ ہو رہا ہے جنہوں نے فائلیں دے کہ سر جی پتہ نہیں کون کس کو دکھائے گا اللہ ہی جانے کون بشر ہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے کچھ اور ہونے جا رہا ہے ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں ہم اپنے بیان بدل رہے ہیں لیکن اللہ نے کچھ اور فیصلہ کیا ہوا ہے بہتر ہوگا ملک کے لئے نہیں ہوگا عرشد ندیم نے بڑے عرصے بات پیش دیئے بہت میں عرشد ندیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سلوٹ پیش کرتا ہوں